موسیقی این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو تجال کے بارے میں بتا کر وارننگ دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال پر سب سے زیادہ معلومات فرام کی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے موضوع پر اتنا زور دیتے تھے کہ صحابہ اکرام میں اکثر اس موضوع پر بحث ہوتی تھی اور اگر انہیں اس دور میں دجال کے حلیہ کا کوئی شخص ملتا تو وہ اس کی جاسوسی تک کیا کرتے تھے لہذا یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ کا رکھ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اطلاع نہ دی ہو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی ایسا قصبہ نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے مکہ اور مدینہ کی طرف جانے والے ہر راستے پر فرشتے موجود ہوں گے جو اسے مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے پھر اس دوران مدینہ تین مرتبہ اپنے ریائشوں کو ہلائے گا اللہ تعالی یہاں سے مشرقین اور منافقین کو نکال دے گا ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں علماہی ہوں میں الحاشر ہوں اور میں علاقب ہوں پیان کردہ دونوں حدیثوں کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کے ایک جگہ لوگوں سے خطاب کرتے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم نجات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار یہ حرف دورایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم نجات سے کیا مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دجال یہاں آئے گا وہ جبل حبشی کے بلند مقام پر چار جائے گا اور یہاں سے مدینہ کو دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اس سفید مقام کو دیکھ رہے ہو یہ احمد کی مسجد ہے پھر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوگا تو ہر راستے پر فرشتوں کو مدینہ کی حفاظت کرتا پائے گا پھر وہ واپس پلٹ آئے گا اور اس پہاڑی پر پناہ لے گا پھر مدینہ تین بار لرزے گا یاں تک کہ کوئی مشرق مرد و عورت اور منافق اس شہر میں باقی نہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ اثر تھا صدیوں سے مسلمان جبل حبشی سے گزرتے ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ پہاڑی ہے چاند دجال بناہ لے گا مقامی لوگوں کے مطابق لوگ اس پہاڑی پر نہیں چڑھتے اور نہ ہی اس کے قریب روپتے ہیں لیکن حالیہ چند سالوں میں سعودی حکام نے فیصلہ کیا کہ یہاں جبل حبشی پر ایک محل تعمیر کیا جائے جسے کینگڈم پیلیس کا نام دیا گیا یہ محل دنیا کی تمام آسائشوں سے مزین کیا گیا ہے اب یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ محل بنانے کے پیچھے سعودی حکومت کی کیا سوچ تھی لیکن مدینہ کے لوگ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ دراصل یہی وہ محل ہے جہاں دجال قیام کرے گا اور مدینہ پر حملے کی کوششیں کرتا رہے گا جبل حبشی سے لی جانے والی تصاویر میں واضح پورا مدینہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بالکل سامنے مسجد احمد ہے جو یہاں سے صرف سات کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس محل کی تعمیر سے مسلم سکولرز کہتے ہیں کہ شاید دجال کے آنے کا وقت قریب ہے جبکہ بادشاہت وہ وجہ ہے کہ وہاں کے علماء اسماعیل کی تعمیر کے خلاف بات تک نہیں کر پا رہے لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ خبر چودہ سو سال پہلے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمری موجہ تھا تو آئے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے آمین امید ہے آج کی ویڈیو بھی وسند آئی ہوگی اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرنے میں ہمارے ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی